اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اب کے لئے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں تقریباً ہر شخص کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور پرشان ہوا ہوگا جی ہاں تو موضوع یہ ہے کہ نماز کے دوران جمعی آنا کیسا ہوتا ہے اگر نماز کے دوران جمعی آئے تو اس سے کیسے بچا جائے اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جی ہاں تو نماز میں جمعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ جسم کے بوجل اور ڈلے بان اور اس کی سستی اور نیند آنے کی وجہ سے آتی ہے یہ شیطان ہی تو ہوتا ہے جو اس بات کی ترقیب دیتا ہے کہ نفس کو اس کی شہوات دی جائیں اور خوب کھایا پیا جائیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران نماز جمعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے چنانچہ جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے اسی لئے اگر آپ کو نماز کے دوران جمعی آئے تو اسے روکنے کی ممکن حد تک کوشش کیا کریں اللہ حافظ